سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلوں جاہے قربان دلوں جاہے کیا شان کماری ہے قربان دلوں جاہے کیا شان کماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے آقا جی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے آقا جی یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے نکشہ تیرا دل کش گئے سورت تیری پیاری ہے نکشہ تیرا دل کش گئے سورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سواری ہے ماشاءاللہ 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 گولاک بڑے ہیں گولاک بڑے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا آقا جی ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے صحیح میں تمہارے ہیں یہ قسمت ہماری ہے یہ قسمت ہماری ہے ملتا ہے حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارت ہے بیکس پناہ حدیعہ الدرک و السلام مناہم ترس کرنے کے بعد عزت کے رائے مزز و مختشن سو میں مخاضر میں اکرام دعا دوں گا اللہ تعالی ہم سب خانہ مبارکہ میں قبول و مزور فرمائیں لیکن یعنی کہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ذکر یار کرنا نصیب ہو جاتا ہے حدیث پڑھی میں نے فرمایا کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان پر تارے نظر آتیا اس طرح آسمان والوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتی ہیں جو بھول کا ذکر کر رہے ہوتی ہیں آسمان والوں کو ہم ستاروں کی طرح نظر آتیا تو این چیزوں کو جب انہا محسوس کرتا ہے تو پھر بندے کو پتا رہتا ہے کہ یار ہم کتنے قابل فخر لوگ ہیں تو اللہ تعالی رسول اللہ کے ذکر صدق و 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 صدق لائن شکر تم لازید انہا کو فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں مزید دیں گے یہ صلاح تنکہ اور آگے فرمایا لائن کفر تم اگر تم نشکری کرو گے اِنہ عذاب اللہ شرید میرا تو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے بڑا شدید ہے اب اگر بندہ صرف اپنے ماضی کی طرف تھوڑی توجہ کریں لیکن جانے بے ساختہ زبان سے الحمدللہ نکلے ہر بندہ خود کو چیک کریں خود کو دیکھیں اپنے ماضی پر مورفی کر کریں یہ نہیں کہتا آپ پچیس سال پیچھے چلے جائیں تیس سال پیچھے چلے جائیں دس سال آپ سب سارے پیچھے چلے جائیں پھر آپ گوھر کریں کہ ہم کہاں تھی پھر تھوڑی سی توجہ کریں کہ ہمارے پاس کیا تھا پھر تھوڑی سی توجہ کریں کہ ہمارا شکیٹس کیا تھا کریں کہ ہم معاشرے میں ایک اس مقام پر کھڑے تھے صرف دس سال آپ پیچھے چلے جائیں اور پھر آج کے دل کو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے آپ معاشرے میں کس مقام پر کھڑے ہیں کتنی آپ کی عزت ہے تو یقین جانے صرف آپ تھوڑا سا اور کریں نا تھوڑی سی فکر کریں تو بے ساختہ زبان الحمدللہ کہنے کو مجبور ہو جائیں لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مزاج کے اندر نا گلے کو شامل کر لیے شکوے کو شامل کر لیے تو یاد اکنین آپ صبح گلہ کریں شام گلہ کریں صبح شکوہ کریں شام کو شکوہ کریں تو کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گلہ کرنے سے شکوہ کرنے سے کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے بلکہ یہ نشکری ہے ایک بزرگ کے پاس سے شک آیا تو آپ نے اس سے میرے پاس کیا کچھ بھی نہیں اب انہوں نے جو جملہ کہا انہوں نے کہا یہ جو تمہارا عبت ہے یہ اتنے لاکھ کا مجھے دے دو ہے تو اس نے کہا اتنے لاکھ کا تو نہیں یہ تو میں نے تو ہم اس پر آکے کہنے لگے تم خود لاکھ روپے کے ہو تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں کیونکہ یہ ایک بمائی ہے گلہ کرنا شکوہ کرنا یہ دیکھیں نا جو پاکستانی ہیں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ یا کون کون میرکا آنا چاہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں اگر آپ بھی آپ آنے سے پہلے ایک طورے سال پیچھے چلے جائیں تو کیا خواہش تھی چلو جی ہم میرکا چلے جائیں چلو جی ہم سیٹیزن بانجیں صاحب کچھ بانجیں یہ ہی آتا نا یہ ہی ہے چیز جو بندے کو سکون نہیں لے لے دیتی وہ کسی نے کہا تھا نا ایک خواہش ہے دوسری آئے گی دوسری ہے تیسری آئے گی تیسری ہے چوتی ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کام نکلے تو یہ جو خواہش آتا ہے نا یہ بندے کی مکمل نہیں ہو سکتی ہے یا اگر چھوٹی کاری ہے بندہ کہ بڑھی ہے بڑھی ہے تو پھر کہا اس سے بڑھی ہے اب اس سے بڑھی کوئی نہیں ہے پھر کہا ہیلی کیپٹر ہونا چاہیے وہ بھی آ جائے گا تو اگر اس سے بڑھا جائے گا تو ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کام نکلے تو اسی طرح یہ یاد رکھیں یہ آپ میں نہیں کتنا بڑا طریقہ نام ہے شیخ صادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ لے صوفیات کا جب ذکر ہوتا ہے صوفیات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو شیخ صادی کے ذکر کو بچھڑا جاتا ہے تو شیخ صادی شرازی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اتفاہ ملجز سے نکلا تو میرے پیاروں کے اندر جوتی نہیں تھی تو بس دل کے اندر آیا کہ یاد اللہ تعالیٰ نے دنیا داروں کو کتنا دیا ہے ان کے پاس سوالیاں ہیں ان کے پاس سب کچھ رہے تو ذکر و فکر کے اندر رہتا ہے کوئی بات آپ کے اندر رہتا ہے کیونکہ جہاں بندہ تھوڑی سی تصویح بھیرنا شروع کرتا ہے پھر بندہ کہتا ہے یاد ذکر میں کرتا ہوں سب کچھ اس کے پاس ہے اور یاد یہ بھی تو گھرکار سب سے بڑی چیز یہ ہی تو ہے کہ اس نے اس کو سب کچھ دیا ہے لیکن اپنے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے اگرچہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے تیری زبان ذکر اللہ تو گھر ہی لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے اس چیز کو تو شیخ صادی شرازی ناظمت اللہ کہتا ہے میں جب نکلا تو دیکھا ہے ایک آدمی ہے اس کی لاتی نہیں تو کہتا ہے پھر میں نے شکر کیا دیکھو تو صحیح اگرچہ تمہارے پاس جوتی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے لاتے بھی تدیر نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ اندازہ کریں آپ کو صبح اٹھ کے ناشتہ نصیب اٹھاتا ہے پھر دوپیر کا کھانا نصیب اٹھاتا ہے رات کا کھانا نصیب اٹھاتا ہے تو بتائیں اس پر شکر کرنا چاہیے ہر بندہ بول کریں مجھے سمیہ کبھی کتنا دن میں کتنا کو شکر نہ کر یاد تیرا شکر ہے یہ کتنی دفعہ ہماری زبان سے بھی کرتے بلکل بھی نہیں اس لئے یاد رکھیں جب بندہ نشکری کی طرف جاتا ہے نا دیکھیں نا قرآن مرید نے کہا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نشکری کرو گی تو اِنَّا عزابِ الٰ شریب میرا عزاب بڑا شریب ہے ہم یہ قرآن کی عیتوں کو نا ہم اللہ تعالیٰ بس یہ سن لیا ہے اوپر سے گزار دیا ہے یاد رکھنا یہ بھی دیکھیں یہ بچھلے دنوں یہ کچھ تصابیر آئی ہیں کہ آسمان کے اوپر کتنے سیارے ہیں یعنی وہ کتنی میند کر کے تو آپ وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا سیارہ دریافت ہو گیا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلی فرما دیا پہلی کہہ دیا کہ ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم غور فکر کیوں نہیں کر دے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں یہ یہ قرآن ہے نا جو قرآن آپ جتنی مردی ترقی کر لیں آپ ترقی کر کے جہاں پر جاؤ گے آپ کو یاد اور آپ کا قرآن سامنے نظر آئے گا یا رسول اللہ کا فرمان سامنے نظر آئے گا جتنی مردی آپ ترقی کر لیں میں نے بھی یہ بات پہلے بھی میں نے کہی ہوگی آپ اندازہ کریں یہ کرونا آیا کیا کچھ نہیں کیا گیا حضرت لبرٹریز کے اندر سائنگانوں کو بلایا گیا سب کچھ کر کے بہت کیا نام ہے ویکسن بڑھائی گئی جن کو ویکسنیں لگائی جاتی ہیں ان کو بھی بات میں کرونا ہو جاتا ہے تو یہ بات میں آپ انہوں نے کیا کہا گی انہوں نے کہا جناب خاردوں نے چاہیے صفائی سترائی گنجی تو آپ کے نبی نے ساڑے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا صفائی نیستیمہ یعنی آپ اندازہ جب تک آپ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان پڑھا حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ چار چیزیں نصیب ہو جائیں ہر بندہ آپ نے محسوس کر رہے ہیں اگر آپ کو کلبی سکون نصیب نہیں نہ ہو رہا تو آپ غور کریں کہ کیا یارہ مقرآن سنت کی تعلیمات سے اٹھے ہوئے تو نہیں ہیں اگر آپ یقین کریں جب آپ کو پتہ لگے کہتے ہیں یارہ میرے اندر یہ خرابی ہے میرے اندر یہ بماری ہے میں نے آج ہی ایک اکبار پڑی مجھے بڑا سرور آیا کہتے ہیں یار کبھی کبھی نہ یہ جو اندر اندر بول رہا ہوتا ہے اس کی بھی سن لیا کرو دیکھو آپ کوئی کسی غلط کام کی طرف جاؤ رہا ہے اندر سے بولتے ہیں یہ غلط ہے لیکن آپ اس کو اگنور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کی بھی سن لیا کرو کیونکہ جب اس کو اگنور کیا جاتا ہے نا خراب اللہ پڑڑا جاتا ہے وہ کسی نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کے پاچھا سراگے زندگی میرا نہیں بنتا نہ بنا تو بنا میرا نہیں بنتا نہ بنا تو ایک یہ چیز ہے اپنے زندگی کے اندر جانا وہ شکر و شنگ وہ دوسرے چیز آفیت اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگے ہیں کیونکہ آفیت ایسی چیز ہے کہ امان قدار و مدار بیس پر ہے عبادات قدار و مدار بیس پر ہے آفیت کیا ہے پہلے اس کی ڈیفنیشن آپ کو پکھا مجھے دنیاوی جتنی بھی تکلیف ہے ان سے افاظت اللہم اینی اصال صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لئے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحبہ اس کی بڑی ترقیم کی امانگیت روائے بتاتا ہوں آپ کو اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخر کے اندر بھی ہر تکلیف سے مجھے آفیت اتا فرمانا ہے اللہم اینی اصال دیکھیں آپ کی صحت نہیں ہے آپ بیمار ہیں اور آپ کا بینٹ بیلنس ہی ایک ارب ڈالر تو مجھے بتائیں دنیا کا جتنا مرضی ہے چھاکک وہ آپ کے سامنے لا کے کھانا رکھ دے گا تو آپ کی زبان پر جا کے تو وہ بے ذائقہ ہے کیوں؟ تم نے مال تو مانگا تھا لیکن آفیت نیمہ کی تھی سیت ہے تو سب کچھ ہے جب سیت ہی نہیں ہے دیکھیں نا بندہ بیمار ہو جائے اچھی چیز نہیں اس کو کڑھی نظر آتی ہے تو اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیت عطا کی ہے چال کے مسجد میں آگئے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیت عطا کی ہے قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ان لوگوں سے پوچھو جن کو سجدہ کرنا نشیب نہیں ہوتا ایک بزرگ تھے آنکھوں کی مالی کے اندر وہ مقتلا ہو گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نے ان چیزوں سے باز رہنا یعنی جھکنا نہیں ہے تو آپ گارپلیں کھانا لے کے جاتے تھے تو وہ کھانا لکھاتے تھے اب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ کیا آپ نہیں نہیں چیزوں سے نہیں منا کیا تھا وہ نے کہا نہیں میں نے تو صرف اس لیے منا کیا تھا آکے آپ کو کا آپریشن ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ جبنا نہیں ہے تو بزرگ نے ایک جملہ کہا جو بڑے کمال درجہ کہا ہے انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کھاتا کہ جس کے سامنے میں جھک نہیں پا رہا مجھے اس کا رزقہ پر بڑی شہر ہی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ پھون کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کاری گھر یہ جملہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے وہ ہے کیا ہے یہ آفیت حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی یہ رسول اللہ کے چچے ہیں جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا حضور کی بارگر میں آئے گا ہم مجھے بتائیں آپ اپنے چچا کرئیے وہ ہی تجویز کرو گے جو بڑا بہتر ہوگا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا اللہ کی بارگر میں آفیت منگو یہ اللہ آفیت عطا فرمائے آفیت کیا ہے دنیا کی ہر تکریف سے یعنی میری فاظت فرمائے آخرت کی ہر مصیبت سے یعنی میری فاظت فرمائے حضرتِ عباس کہتے ہیں میں چلا گیا کہتے ہیں چند دن بعد پھر مصیبت کی بارگر میں آیا تو میں نے آج کیا حضور اللہ مجھے بتائیں میں کیا ہمان ہوں اب دل کے اندر یہ تھا حضور پہ نبی دعا کہیں گے پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا میرے چچا اللہ سے آفیت منگو اور آپ حرار آجے میں روایت پڑی ایمان سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی دولت کیا ہے بولے شارہ ایمان میرے نبی پاک نے فرمایا ایمان کے بعد بندہ محمید کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آفیت ہے کہ آپ کو آفیت نصیب ہو جائے ہیں کیونکہ جب آفیت بندے کے وجود میں نانا ہو تو جو چیل حاصل ہوتی ہیں بندہ آپ ان سے بھی لطف نہیں اٹھا سکتا ہے طریقہ بہت بڑا نام ہے آپ نے سنا ہوگا حجاجبی کی عصف یہ ظلم کے علمان سے جانا جاتا ہے بڑا اس نے ظلم کیا ہے تو اس کے پاس پاسنے کے رابی آیا اب جب وہ آیا تو اس نے کہا دستر خان بچھاؤ دستر خان بچھایا گیا اور اچھا کھانا جو اینا وہ لگایا گیا اب اچھا کھانا بادشاہ کی طرف سے لگویا جائے یہ پروڑو بور ہوتا ہے اب یہ رابی کو کہا گیا چلو کھانا تناول کرو گئے اب اس نے کیا کہا اس نے کہا میں روزہ دار ہوں میں روزے سے ہوں اب اس نے جملہ کا بادشاہ نیو جاتبی یوسف نے اس نے کہا تمہارے سامنے اتنے پاک کھانے پڑے ہوئے ہیں تمہارے سامنے اتنے بہتری کھانے پڑے ہوئے ہیں تو تم کیوں نہیں کھاتے ہیں اب جملہ سنوز نے کہا گیا یہ جو پاک کھانے ہیں نا یہ تم نے پاک نہیں کیے یہ جو روٹیاں ہیں نا یہ جن کو تم طیب کہہ رہے ہو ان کو طیب جو ہے یہ بنانے والے نے نہیں کیا یہ جو کھانے ہیں لذیذ ان کو طیب جو ہے وہ کوک نے نہیں کیا بنانے والے نے نہیں کیا تو اس نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو اس نے کہا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ میں نے تمہارے سامنے کھانے رکھے ہیں تمہیں روزے کی پڑی ہوئی ہے تم کھاتے کیوں نہیں ہو اب اس کا جملہ سنو اس نے کہا اس کو طیب جو ہے یہ بنانے والے نے نہیں کیا ان کو طیب یعنی کہ پاک لذیذ ذائقہ دار آفیت نے کیا ہے اور یا صحت ہے گوھٹ کھانے کا مزہ آ جاتا ہے تو جب صحت ہی نہیں ہے تو پھر گوھٹ تو بے ذائقہ تو آفیت کس نے اتا کی اللہ تعالیٰ نہیں اتا کی تو یہ آفیت بہت بڑی چیز ہے یقین جانے یہ کبھی آپ چلے جائیں ہاسپیٹلز کے اندر ہیں آپ کو پتہ یہ جو بندے کے گوھٹے ہیں یہ آپ کے اندر روزانہ چھتیس دفعہ صفائی کرتے ہیں اور جن کے گوھٹے اپنے مہلے ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہے ہم گوھٹے واش کروانے کے لیے ہیں تو خزار روپیا وہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کبھی اس پر اللہ کا شکر ادا کی ہے وہ اللہ کے بندو آپ کو سبوٹ کے اولاد کو دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے سبوٹ کے سجدہ نصیب ہو جاتا ہے تین وقت کا کھانا آپ کو میر جاتا ہے بڑے ارام سے آپ سو جاتے ہو یقین جانئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے بہت بڑی کرم نوازی ہے خوش رہنا سیکھیں جو بندہ اپنی مجودہ اللہ سے خوش نہیں ہو سکتا وہ فیوچر میں بھی خوش نہیں ہو سکتا یہ خوشی کوئی دکان سے نہیں ملتی ہے یا کسی نے آپ کو اپنی جیب سے نکال کریں دیں گی جو آپ کے پاس ہے اسی کو انجائے کرو آپ کو پتہ ہے بڑا بہتری موٹیویشنلس فکر ہے قاسم علی شاہ تو ان لوگوں کا کام بھی ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا کہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ بدلے لوگ غام سے خوشی کی طرف جائیں پہتا میرے پاس نے ایک کروڑپتی آگیا تو آگے کہا ہے نوازہ وہ میرا دس کروڑپتی پہنسہ گوا ہے میں بڑا پریشان ہوں میں نہ سو کو چین آتا ہے نہ شان کو چین آتا ہے جب اڑتا ہوں بس اس دس کروڑ کی فکر ہے تو مجھے اس کی بات بڑی بہتری لگی قاسم علی شاہ کہتا ہے میں نے اس کروڑپتی سے کہا پینک میں کتنے ہیں اس نے کہا پچاس آٹھ کروڑ ہے اس نے کہا پچاس آٹھ کروڑ کو چھوڑ پتا نہیں وہ مرنے ہیں کہ نہیں مرنے ان ساٹھ کروڑ کا تو لطفتان ہے سمجھیں باتوں کے لئے اگر آپ اپنی مجودہ حاضر کو انجائے نہیں کر پا رہے تو آپ نے آگے چال کے کیا یعنی کہ زندگی کے لطف کو لینا ہے یا زندگی کے اندر خوش خانی دیکھنی ہے اور یاد رکھیں جو آگیا میں نے پہلے کہا جو آگیا ہے شکر ادا کرتے جلے جائیں خدا کی قسم جو رب نے کہہ دیا ہے وہ ہوگا شکر کرو گی اللہ مزید ادا کرے گا نہیں مجھے بتائیں تقدیلی آئی زندگی کے اندر میں نے پہلے کہا دا سو سال پہلے سے لے جائیں اور آپ دیکھیں ہولے 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 آپ کی زندگی بدلے گی آپ جس مقام کے اوپر ہے اللہ نے ادا کرتی ہے وہ آپ کو اسے اچھے مقام تک لے کے جائیں گے لیکن اگر نہ شکری کی طرف آپ کے لے جائیں گے تو پھنس جائیں گے تو میرے نبی پاک نے فرمایا یہ سنو اس سے پڑھ کے کیا ہو سکتا ہے سب سے بڑی چیز بندے کی زندگی کے اندر یہ آپ کی رضا یاد رکھنا آپ کے پاس گھر کو ڈالر ہیں اس کی رضا نہیں نا تو آپ ٹگے کی نہیں آپ ٹگے کی نہیں آپ کی کوئی عصیت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے بابا بودشاہ نے کہا تھا نا پڑھ پڑھ کتاب وہاں علم دیاں تھے تو نعرہ کھلیا قاضی ہاتھ دی تروار خرد آدی تھے نعرہ کھلیا قاضی مقام دینہ پھیر آئے ہوں تھے نعرہ کھلیا کی بہت بولے یا کی خیدہ زندگی راجی راب نہ کیتا رہا کی خیدہ زندگی ہے تو سنو میرے آقا نے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیئے پر عاضی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے تھوڑے عملوں سے عاضی ہو جائے تو یہ اس کی دین ہے بھائی کسی کو دے کی عظماتا ہے کسی سے دے کی عظماتا ہے یہ چیزیں ہیں ایک اور بات جب مجودہ خالد پہ آپ وہ اور کریں تو شکر جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کولی ایک ہوتا ہے فیلی صرف آخری بات اب کولی کیا ہے آپ نے کھانا کھایا یہ اللہ کے کا شکر ہے وہ جلے یہ کولی شکر ہے اور اور کولی شکر ہے اشواق احمد کا آپ نے نام سنا ہوگا اشواق احمد کہتا ہے میری ماں نے نا پرونٹے بنایا اور ساتھ بہن نے ساتھ بنایا ساتھ ماں کھن تھا آپ کو پتہ ہے یہ پنجابی کھانے ہیں ہر بندہ اس لیے روح اٹھتا ہے کہتا ہے میں نے دو تین پرونٹے کھائے ساتھ ہی ماں کو پرش کرنے کے لیے میں نے آسمان کی طرف دیکھئے شکر ہے جو آمدہ کہتا ہے میری ماں کہہ لگی اشواق احمد شکر ادا کی دے میں نے کہا مامانجی پرونٹے کھائے ہیں ساتھ کھائے شکر ادا کی میں نے کہا نہیں میں نے کہا تو آپ ہی کھاتے ہیں بڑی توجہ سے یہ جملے سنیے گا نہ تم سایانوں تک ہے نہ تم کسی آنوں تک ہے تو آپ ہی کھاتے ہیں خود کھا کے شکر ادا کرنا یہ ہر کوئی کرتا ہے یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیے گا سمدھ لائے گا خود کھا کے سے شکر عدا کرنا ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو ساتھ ملا کے شکر عدا کرنا نصیب بان کرتا ہے نصیب بان کرتاylan یہ ہے کہ یار کوئی شکر ہے کوئی کیا ہے اللہ تیرا شکر ہے lleva اپنی شکر ادا کر لی ایک کیا ہے کہ اللہ تعلی نے عطا کیا ہے میرے اللہ تعالی مجھے اتنا دیا ہے تو میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی ہے اس کی تابعہ داری کے اندر اس کی تباہ کے اندر میں گزاروں پھر یقین یا نہیں ہے جو آپ کی زندگی کے اندر سکون اور چین آئے گا نا آپ تصبر بھی نہیں کر سکتے ہیں آخری بات میں اس لیے کرنے رہوں کہ آپ نے دکھا ہوگا میں پاکستان میں تو چلو ہم سنتے ہی تھے نا مہنگ آئی پہنگ گئے میں نے یہاں بھی آگیاں سنا کہ یہ آرلنگ آئی ہے پھر کیلیفونیا گیا حضور کہتے ہیں جناب یہاں پہ ایک ایسی تنیبنگی ہے یعنی اُدھر بھی یہی دیکھا مہنگائی کا رونا رہ گیا آج قرآن باقی آیت پر یہ ہے اسے باتا لگا کہ معاملہ اصل میں کیا ہے اللہ نے فرمایا فرمایا کہ جو بندہ میرے ذکر سنو کرنا نہیں کرتے نماد پنجگانہ پڑھنی کوئی ذکر و فکر کے اندر مشہول ہونا کوئی فرمایا فرمایا ہم اس کی معیشہ جو ہے وہ تانگ کر دیتے ہیں اور پھر بندے کے ذہن کے اندر آتا ہے یا یہ تو وہ ملک ہے کہ جو غریب و مالک کہ وہ اندار بھی دیتا ہے لیکن ادھر بھی یہی رونا ہے ادھر بھی مہنگائی ادھر بھی مہنگائی یوں کے والوں سے آپ پوچھ لو وہ بھی رونا روتے ہیں مہنگائی یہ وجہ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ معیشت کا تانگ ہو جانا یہ نہیں ہے کہ وہ مال لے لیتا ہے نہیں مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا وہ اس سے آپ کو لوت فری اٹھانے دیتا ہے یہ ننام بھی لیکھ 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 لیا ہے بیک فورڈ یعنی کہ گاڑیاں بنانے والا کوئی بندہ گزر اس کی کمپنی تھی ہے گاڑیوں کیاں تو اس شخص کے بارے میں پیل کرم شاہ صاحب نے لکھا کہتے ہیں کہ یوکے کے اندر انگلینڈ میں اس بندے کی بہت بڑی کمپنی تھی ہے تو اب معیشت ایک کو کسنا کی تانگ ہوئی ہے بڑی برماری کے اندر مطلع ہو گیا کیوں رات کے ذکر سے غافل تھا اب ڈاکٹروں کے پاس یہ سب کچھ تھا سونے کا چمچ لے کے پیلتا ہوا جس کی بندے گاڑیوں کی اپنی کمپنی ہوئے کس چیز کی کمیوٹ آپ کو پتہ ڈاکٹروں نے کیا تجویز کیا اس نے کہا تُونے نہ گوش کان ہے نہ خال کان ہے آٹے کو چھان کے جو چھان بچتی ہے وہ ہی تمہاری کو پھاک ہے آپ نے ایم بی ملک برینڈ کا سنو نا ایم بی ملک یہ بیٹس ہو گیا رہا ہے ہاکی وغیرہ ان کی چلتی ہیں سماری سیالپورٹ کے اندر سیکٹری ہیں تو وہ ہمارے دودھ کے رشتتات بھی ہیں تو ان کے والدگرامی نے بڑی میند کی ماردادہ جان بتاتے ہیں کہ پہلے وہ کے بے وہ بلے بنایا کرتے تھے ان کے پاس کروڑ اور بھروپے ہیں تو مجھے دادا جی نے بتایا کہتے ہیں جب ان کے والدہ سب مار گیا تو وہ ڈاکٹر صاحب کو کہایا کہ ان وقتوں کے اندر لاکھ روپیاں بھی کسی کے پاس ہوتا ہے ان کے اگردے نے کہا ڈاکٹر صاحب کروڑ بھی آلیو ساڑھی امیوں کو چارش کرو گیا ہے تو میں نے کہا اے باجنا بادے کہیں بچارش کر گئے ہیں یہی جی ہے شکر ادا کرو یہ زندگی بڑی خوزہ رکھی ہے مجھے بتائیں دن کا پتہ لاتے ہیں اپنی امان سے بتائیں بلکل یہ پتہ لاتا ہے یہی زندگی ہے بس چلتا جا رہا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے کسی نے یاد نہیں کرنا ہوئی آپ بہت ادا کرو اب زندہ ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا وہ جانے کے بعد کس نے پوچھتا یہ اس لئے بڑے بڑے ہوتے کہ ہم اللہ دے انہیں نہ بیڑے کسی نہیں تیری زاد پوچھیں میں بڑتوں میں جائٹوں میں کہا یہ چھوڑو سانس دی جی ماری آدمی گزار کیا ہے تو اس لئے میں آپ کو پھر کہوں گا کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں صبح اٹھو شکر ہے یاللہ پھر دن دے چاہے ٹھیک ہے کھانا کھانے لگو یاللہ تیرا شکر ہے میں اس لائک کہاں تھا میں تو یہ بھی کیا یہ بھی کیا پھر بھی یاللہ میرے سامنے پر یادی ہے پھر بھی میرے سامنے یاللہ مچنی ہے پھر بھی یاللہ تیری نے شکر ہے یاللہ کے یہ جنب یہ بڑا پسند ہے کہتے ہیں الحمدللہ کا مطلب علاقہ ہے یاللہ توٹھیں اصلا کر اللہ یاللہ مہت اللہ یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کار رسکون آئے گا اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیدہ اللہ تعالیٰ